پیتا پرمیسر ہم پیتا کرتے ہیں اور اپنے دل پر دھائر رکھتے ہیں اور بڑے ہواوں کے ساتھ اور بڑے دلیری کے ساتھ پیتا پرمیسر ہم آپ کے چڑڑوں میں آتے ہیں ہمارا بسواس ہمارا آج کونفیڈنس پیتا پرمیسر آج ہم پر ہے پیتا پرمیسر آج ہم بسواس کرتے ہیں پیتا پرمیسر ہمیں پورا امید ہے کہ پیتا آج ہماری پراتنہ کو آپ سنیں گے پیتا پرمیسر اسی لیے آج ہر ایک مسیح بھائی بن بڑی دلیری کے س اور بڑے ہواہوں کے ساتھ بڑے بسواس کے ساتھ آج اس پراتنہ کو گرہنٹ کرنا کہ کی پرمیسر آج آپ کے جیون میں وہ ہر ایک چیز کو پورا کرنے چاہ رہا جو آپ کو ضرورت ہے جو آپ کی ضرورتیں ہیں جو آپ کے گھر میں ضرورتیں ہیں جو آپ کے پریوار میں جو آپ کے ماتا پتا بھائی بہن جو بھی آپ کے فیملی میں لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے پرمیسر پورا کرے گا بسواس رکھئے بلیب کرئے بھروسہ رکھئے بھروسہ ہی ہمارا ایک امید ہے اور امید ہی ہمارا بسواس ہے اس لئے آج دھر رکھنا بسواس رکھنا کی پرمیسر جب ہجاروں لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو آج کیا پرمیسر ہمیں نہیں پال سکتا ہے جرور وہ پالے گا کیونکہ اس نے ہمیں جیون اور سواس دیا ہے اس نے ہمیں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی اس نے سمحالا ہے اس نے ہمیں گیان بدھی اور سمجھ کی باتوں کو وہ ہماری چین میں دیا اس لئے بہت بہت آپ کو آدھر اور مہمہ اور سمان کرتے ہیں اے پتا پرمیسر سرب سکتیمان آج ہمارے جیونے پتا پرمیسر آپ چمتکار کریں گے مجھے بسواس ہے کہ جتنے مسیح بھائی بین آج اس پراتنہ کو گرہڑ کر رہے ہیں وہ اند تک گرہڑ کریں گے کیونکہ پرمیسر آج ان کے جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے آج جو چنتی تھے جو سوکت ہیں جو پریشان ہیں حطات سے اپنے لائف سے اپنی جیون سے اپنے دنچریہ سے پریشان ہیں اپنے بچے کی لائف سے پریشان ہیں اپنے بچوں کی لائف سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ان کو محسوس ہو رہا ہے لیکن پرمیسر آج آپ کی بچوں کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیس دینے جا رہا ہی سن ناصری کے نام سے اسی لئے جب پرمیسر ہجاروں لوگوں کو کھانا کھلایا اور لاکھوں لوگوں کو چنگا کیا پرمیسر نے بہت کچھ ان کو جیون دیا سواس دیا ان کو طاقت دیا مجبوط کیا تو کیا پرمیسر آج آپ کی مدد نہیں کرے گا جرور کرے گا لیکن آپ کو دھائر رکھنا ہے بسواس رکھنا ہے کیونکہ بسواس ہی ہمارے لئے بہت مہتبور ہوتا ہے آج جتنے مسیح بھائی بین چاہتے ہیں کہ آپ کے پرمیسر آپ کے گھر میں پرمیسر بلیسنگ کرے آپ کو آسیس دے آپ کے ہر ایک گھٹی اور کمی میں پرمیسر آپ کو پرپوڑ کرے تو کبینڈ کے مادہم سے جرور بتائے کہ ہمارے جن میں کیا گھٹی ہے کیا کمی ہے ہمارا بسواس کتنا مجبوط ہے ہم کیسے کار کو کرتے ہیں کیا ہمارے جیون میں کبھی پرمیسر کار کرے گا جرور کرے گا پاکار کیونکہ وہ سروسکتی مان ہیں ہر ایک چیز کا سمیں سمیں آنے دو اپنے کبینڈ کے مادہم سے جرور بتائیے کہ آپ کو کس لیے پراتنہ کروانا کس کے لیے پراتنہ کروانا ہے اور جتنے مسیح بھائن آپ کے گھر میں پریوار میں اپنے آج پڑوز کے لیے اور اپنے دیز کے لیے اپنے سماج کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بیوی کے لیے جتنے لوگ بھی آج پتنے اور پتنے کے لیے ایک دوسری کے لیے پیئر کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے معجم سے ضرور بتائیے آپ کے بچے پڑھائی نہیں کر رہے ہیں ان کے نام لکھیں ان کے نام لکھیں کہ آج پرمیس ان کو بلیسنگ کرنے والا ہے ان کو آسیز دینے والا ہے ان کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا آج وہ جندہ جیویت آپ کے سامنے وہ کھڑا ہے آج بسواس رکھیں دھائر رکھیں بڑے دلیری کے ساتھ اور بڑے بسواس کے ساتھ بڑے ہواوں کے ساتھ آپ کو پراتنہ کو کرنے کرنا ہے اگر ایک بھی مسیح بھائی میں انس کا من نہیں کرتا ہے تو پلیج میں آپ سبی سے نیویدن کرتا ہوں سبی سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ اس پراتنہ کو بند کر دیجئے کیونکہ جب آپ کا بسواس ہی نہیں ہے تو پراتنہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے آپ کے پاس بسواس ہے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آج آپ کا بسواس ہے تو پرمیسر آپ کو ڈھیل ساری بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کی دنچریہ بہت اچھی جائے گی آپ کی دنچریہ میں پرمیسر سدھال لانے والا ہے جو آپ کے ایکٹیویٹی ہوتی ہے پرمیسر اس پہ دھیان دے گا پرمیسر اس پہ کام کرے گا کیونکہ آپ چھوڑ دیجئے ہر ایک باتوں کو ہر ایک چنتاؤں کو ہر پرکار کی مصیبت کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی پرابلم کو چھوڑ دیجئے اس سناسری کے نام سے کیونکہ وہ سرو سکتیمان ہمارا پرمیسر ہے اس لئے ہم دھنوات کرتے ہیں آئیے ہی ہم پہلے کچھ وچن دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم پراتنہ کرتے ہیں اور پرابو کا دھنوات کرتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوات ایشو پرابو آپ کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو سبھی لوگ پہلے پرمیسر کو آدر اور دل کے دور آپ کو دھنوات کرنا ہے آج اپنے گھٹنے کو ٹک کر کے پرمیسر کو دھنوات کرنا ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اور ایک ہاتھ اٹھا کر کے پرمیسر کو دھنوات کرنا ہے کیونکہ جس دن آپ نے اپنے دل کو پرمیسر کے پرتی رکھا اور اپنے گھٹنے کو ٹک کر کے اپنے آسو کو بہا کر کے پرمیسر کے سامنے رکھا تو پرمیسر آپ پر جرور دیا کرے گا وہ آج آپ پر دیا کرنے والا ہے وہ دیا کا ساغر ہے اور کروڑا کا پرمیسر ہم پر جرور کرے گا اسی لئے ہم پرمیسر آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پراتھنا کرتے ونٹی کرتے ہیں اس سے پہلے پیتا ہم آپ کے وچن کو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم پراتھنا کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی ستی کر سکیں اور آپ پر ہم بسواس ہمارا مجبوط ہو سکے پیتا پرمیسر اور ہمیں شٹرونگ کرتے ہیں ہمیں ہر پرکار سے فیسکلی پیتا پرمیسر آپ ہمیں سمحالتے ہیں آپ نے ہمیں جیون دیا سواز دیا اسی لئے پیتا آج ہم آپ سے پراتھنا کرتے ہیں اور پیتا ہم آپ کو عادر اور مہمہ اور سممان کرتے ہیں آج جتنے مسیح بھائی بین بھٹک رہے ہیں جتنے لوگ اسے میں چنتی تھے بہت مسیح بھائی بینوں کے من میں بہت ساری کوشن بہت سارے سوال ہیں بہت ساری نکر آتمک بیچار بھی ہیں نگیٹیو تھنکنگ کے سونچ ہے لیکن پھر بھی پرمیسر اس کو بدلنے جا رہا ہے سونا سری کے نام سے اگر آپ کا من بھٹک رہا ہے تو آپ کو دھائر رکھنا کیول بسواز کرنا ہے پرمیسر کیول بسواز کو دیکھتا ہے یہاں پر نہ ہی کسی کو سریر کو دیکھتا ہے نہ ہی کسی کو پھیس کو نہ ہی کسی کو چہرے کو دیکھتا ہے وہ آپ کے بسواز کو دیکھتا ہے وہ آپ کے من کو دیکھتا ہے کیونکہ من کو جانچنے والا ہمارا چندہ چیوٹ یہ ہوا پرمیسر ہے اسی لئے ہم دھنواد کرتے ہیں ہمارے کاروں میں ہمارے بیجنس میں ہمارے جاپ میں ہماری ہر ایک گھٹی اور کمیوں میں آپ پرپور کرنے والے ہیں پیتا پرمیسر ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والے ہر ایک چیز کو دینے والے پیتا آپ ہی سننا سری کے نام سے دھنواد کرتے ہیں آج جتنے بھی مسیح بھائی بہن ایسے میں بہنیں ہیں جو پریسان اپنے بیٹی کو جیون کو لے کر کے وہ چندت ہیں کہ ان کی بیٹی کی سادھی کیسے ہوگی ان کو کیسے نہیں آج آپ کو چندہ نہیں کرنا ہے آج پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرے گا اس پر چھوڑ دیجئے اس نے کہا کہ تُو اپنی ساری چندہیں کھیت کھلیہان سے لے کر کہ ہر ایک چیز جو ایکٹیویٹی آپ کے جیون میں جو کرتے ہیں سب کچھ ایسو ناسری کے نام سے چھوڑ دیجئے کیونکہ اسے ہماری چندہ ہے وہ چندہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تُو کیوں پریسان میں تیری چندہ کرتا ہوں میں تجھے سمحالوں گا لیکن تیرا بیسواس میرے پرتی ہونا چاہئے اور تُو میں سے پراتھ نہ کر ونتی کر اگر صبح سام اگر آپ پراتھ نہ کرتے ہیں تو پرمیسر آپ کے جیون میں ایک نہ ایک دین جرور خوشیہ لائے گا وہ بہت جلد دین آنے والا ہے جو پرمیسر آپ کے جیون میں دھیر ساری بلیسنگ کرے دھیر سارا پیار دے دھیر ساری آسی سے آپ کو دینے جا رہا ہے سناسری کے نام سے یہاں پہ کچھ وچن دیکھتے ہیں پربیسو مسیح نے کہا چار ہزار لوگوں کو جب پربیسو مسیح نے کھانا کھلایا تو کیا یہاں پہ دیکھتے ہیں پربیسو مسیح کو چن کیا کہتا ہے ایسو نے اپنے چیلوں کو بولایا اور کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آیا ہے دیکھئے پربیسو مسیح ہم پر وہ ترس کھاتا ہے وہ ہم پر دیا کرتا ہے وہ دیا کا ساگر ہے وہ پریم کا پرمیسر ہے اسی لئے ہمیں بھی پریم کرنا چاہئے کیونکہ وہ پریمی ہے وہ سب سے پریم کرتا ہے وہ چاہے پاپی ہو چاہے گناگار ہو چاہے اچھا ہو حالانکہ اچھا وقتی کوئی نہیں ہے اس انسار میں لیکن سب ہی نے سب ہی کسی نے کسی روپ میں ہر ایک مسیح بھائے بین وہ پاپی ہے لیکن پرمیسر کہتا ہے میں ہر ایک وقتی سے پیار کرتا ہوں لیکن اگر اس سے وہ ادھیک پریم کرتا ہے کہتا ہے جو صدھرنے کی کوشش کرتا ہے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ پرمیسر نے کہا تو سیکھ تجھے میں گیان دوں گا تجھے بدھی دوں گا اگر تو بلتیہ کرتا ہے تو ایک نیک دن تو جرور سیکھے گا اور جرور تو اس راستے پہ چلے گا جس راستے پہ میں چاہتا ہوں پرمیسر اسی لئے چاہتا ہے اسی لئے ہمیں وہ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی ہمیں گیرے ہوئے کو سنبھالتا ہے آج ہم گیر جاتے ہیں پاپ میں گیر جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں پرمیسر اٹھاتا ہے آج ہم دکھت ہو جاتے ہیں پھر پرمیسر اٹھاتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو چل کہ تیرا پرمیسر ابھی کھڑا ہے تیرے سانس تو کیوں خبر آیا ہوا ہے تو کیوں چنتی تھے کہ کیوں وہ کہتا ہے کہ تو چل تو گرے گا تو میں تجھے سمحلوں گا اسی لئے آج وہ آپ کو سمحل لے آیا اسو ناصری کے نام سے صبح ایک ٹائم جتنے بھی مسیح بھائی بین پراتنا کر رہے ہیں اگر آپ گرتے ہیں بار بار گرتے ہیں تو کہتا ہے میں بار بار تجھے اٹھاؤں گا لیکن تجھے ہارنا نہیں ہے تجھے اپنے من کو کٹھور نہیں کرنا ہے تجھے اپنے من کو نہیں چینج کرنا کہ میرے پرتی اپنا بسواس رکھ پرمیسر آج آپ کے جین میں بہت ساری بلیسنگ کرنے جا رہا ہے وہ بہت سارا پیار آپ کو دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے تو آئیے دیکھتے ہیں پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے جب پرمیسر مسیح نے کہا کہ میں اس بھیڑ پر ترز کھایا ہوں مجھے دیا آرہی ان پر میں دیا کرنا چاہتا ہوں ان پر تو پرمیسر مسیح کیا کہتا ہے یہاں پر اور یہاں پر دیکھتے ہیں لکھا ہے کیونکہ وہ تین دن سے میری ساتھ ہیں پرمیسر مسیح یہاں پر کہتے ہیں کیونکہ جب پرمیسر مسیح بھیڑک اوپر ترز کھاتے ہیں اور اس نے کہا کہ مجھے ترز آتا ہے کیونکہ وہ تین دن سے میری ساتھ ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے میں انہیں بھوکھا ویدہ کرنا نہیں چاہتا پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے اسی لیے وہ ہم سے پریم کرتا ہے آج آپ بھوکھیں ہیں آپ چنتیت ہیں پریشان ہیں ڈپریشن میں ہیں بیماریوں کا سکار ہیں آج آپ کے جیوانے پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تجھ پہ ترس کھاؤں گا میں تجھے کبھی بھوکھا نہیں رہنے دوں گا پرمیسر کہتا ہے اسی لیے کیا ہم پرمیسر کے پرتی پیار نہیں کر سکتی وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے اتنا پریم کرتا ہے کہ وہ میرے بچوں کو سمحالتا ہے میرے گھر کو سمحالتا ہے میرے ہر ایک مسیح بھائی بہن کو سمحالتا ہے جتنے بھی مسیح بھائی بہن پراتنہ کرتے ہیں ان کے گھر کو سمحالتا ہے ان کے گھر میں برکت دیتا ہے ان کے گھر میں آسیز دیتا ہے ان کے بیماریوں کو چنگا کرتا ہے ان کو ٹھیک کرتا ہے تو کیا آج پرمیسر کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا بھی سمی نہیں ہے کیا اس سے پراتھنا کرنے کے لیے آج ہمارے پاس تھوڑا سا بھی سمی نہیں ہے نہیں ہمارے پاس سمی ہونا چاہیے ہمارے پاس سمی ہونا چاہیے پرمیسر کے لیے اس کے لیے گھنٹے دو گھنٹے ہمیں نکالنا چاہیے چوبیس گھنٹے تو ہم کام ہی کام کرتے ہیں سوتے ہی کام کرتے ہیں چندت رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں حطاس رہتے ہیں نراست رہتے ہیں لیکن کچھ تو ہمیں سامنے نکالنا چاہیے اگر ان باتوں کو آپ سیکھتے ہیں تو پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرے گا وہ آپ کی ہر ایک پرکار جو تمام پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون میں ہیں جو آنے والی ہیں اس سے پرمیسر آپ کو بچا سکتا ہے اس سے پرمیسر آپ کو چھٹا سکتا ہے اس سے پرمیسر آپ کو چھوڑانے والا آیا ہے آپ کے ساتھ وہ کھڑا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے بسواز کرنا ہے بڑے ہواو کے ساتھ بڑے بسواز کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ آج پرمیسر کے سامنے ہمیں ڈٹ کر کے کھڑے ہونا ہے اور اس اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر کے پراتنہ کرنا ہے بندی کرنا ہے کیونکہ ان وچنوں کے مادہم سے اگر آپ کو سیکھتے ہیں تو پرمیسر آپ کو بہت کو دے گا بہت گیان اور بودھی اور سمجھ دینے والا عیسو ناصری کے نام سے عیسو نے کیا کہا میں انہیں بھونکھا بیدا کرنا نہیں چاہتا دیکھتا نہیں ہمیں وہ جانتا نہیں ہمیں وہ سمجھتا نہیں ہر طریقے سے ہمیں وہ جانتا ہے ہمارے من میں کیا چلتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے اسی لئے پرمیسر نے کہا ہے کہ تم چنتہ مت کرو مت ڈر ہوگے کہ آج میں تیرا جندہ جیوتیہ ہوا خدا تیرے سامنے کھڑا ہوں آج آپ کو گھاورانا نہیں ہے آج آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے آپ چاہتے ہیں آپ کے جیونے بہت ساری پرابلمز ہیں جانتا ہے پرمیسر لیکن کہتا ہے سامنے آنے دیں سامنے آنے دیں میں تیری جیون کو بہت اتب مارگ تک لے جاؤں گا ایک نیا مارگ دوں گا ایک اتب راستہ دوں گا تاکہ اس میں تو چل سکے اس میں پھل لاسکے کیونکہ آج پرمیسر ہمیں دے گا تو ہم آج اس لائق نہیں ہیں اس میں ہم چل سکیں اسی لئے آج پرمیسر ہمیں کہتا تو دھیرے دھیرے کر دھیرے دھیرے سیکھ تجھے میں بہت کچھ گیان اور بدھی اور سمجھ کی باتوں کو بتاؤں گا اور تو تجھے میں بہت سٹرونگ کروں گا اگر آپ کوٹ کا چیری اور کیس پولیس تھانہ میں آپ پڑے ہوئے ہیں تو اسو ناصری کے نام سے آپ آجاد ہونے جا رہے ہیں اسو ناصری کے نام سے اگر آپ آجاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بلیب کرنا ہوگا اگر آپ کے بچے نوکری کرنا چاہتے ہیں پانا چاہتے ہیں تو پرمیسر آپ کو دھیر ساری برکت دے گا اسو ناصری کے نام سے آپ کرجے سے دبے ہوئے ہیں تو پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ دکھ میں پڑے ہوئے ہیں مصیبت میں پڑے ہیں تو پرمیسر آپ کو ڈھیر ساری برکت دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے اسی لئے پرمیسر کہتے ہیں تو بڑے ہواو کے ساتھ میری سامنے آن بڑے بسواز کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ تو میری سامنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پراتھ نہ کر کے کہ میں تیرا پتا ہوں میں تیرا پتا ہوں اپنے پتا سے مانگ تجھے جو چاہیے آج پرمیسر آپ دے گا آج پرمیسر آپ کی جیون میں وہ ہر گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا لیکن ہمارے اندر کیا ہے دھر نہیں ہے بسواز نہیں ہے لیکن ایک وچن کو ہمیشہ یاد رکھنا جیسے پرمیسر نے کہا ہے سبو پدیسک ادھیائی تین میں لکھا ہے ہر ایک چیز کا جو پرتبی اور آکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پرمیسر نے نردھارت کیا ہے اس کا سمع ہے اسی لئے آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آج آپ کو چنتت نہیں کرنا ہے تو آپ کے من میں کبھی یہ نہیں آنا چاہے کہ پرمیسر میری پراتھنا کو نہیں سنے گا جرور سنے گا آج نہیں تو کل پرمیسر نے کہا کہ پرتبی اور آکاس کے نیچے جو سمع میں نے نردھارت کیا ہے ہر ایک مسیح بھائی بہن کے لیے ہر ایک وقتی کے لیے ہر وہ کاری کے لیے ہر وہ سمع کے لیے جو آپ کے جیون میں ہونے والے ہیں اس سناسری کے نام سے اسی لئے آپ کو کیا کرنا ہے آج کے بعد چنتت نہیں ہونا ہے آپ کو پریسان نہیں ہونا ہے اگر بیماری آپ کے جیون میں ہے تو اس کا سامنا کرو ڈٹ کر کے مقابلہ کرو لڑو اس سیطان سے جو آپ کے جیون میں کاری کرتا ہے اس سناسری کے نام سے واجبہ سیطان آپ کے جیون سے جائے گا اس سناسری کے نام سے کیوں نہیں لڑنا چاہتے ہیں ہار گئے ہیں آپ نہیں جب وہ ہمارا سر وہ سکتی مان پرمیشر ہے جب وہ ہمارا پتا ہے ہمارے ساتھ جو پویتر ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کس چیز سے ڈرنا ہمیں کسی انسان سے کسی سیطان سے نہیں ڈرنا چاہیے کیول ہمیں پرمیشر سے ڈرنا چاہیے کیول اس کا بھائی ہمارے اندر جس دن آ گیا اس دن ہم پوری سرتی کے لوگوں سے جیت جائیں گے کیونکہ پرمیشر کہتا ہے کہ تو ہواوں کے ساتھ بسواس کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ تو پراتھ نہ کر ونتی کر میں تجھے دوں گا پہ تیری جین میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا اس سناسری کے نام سے لیکن آج آپ چنتی تھے آج پریشان ہیں حطاس ہیں لوگوں کو پرمیشر نے کیس طریقی اس ان پر دیا کیا آج وہ ہم پر دیا کرے گا کیونکہ ہم بھی اس کے بیٹی بیٹیا ہیں ہم بھی آج اس کے پتر ہیں ہم بھی آج اس کے سنتان ہیں لیکن وہ دیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اور بیٹیا ہیں تو آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آج جو اسمیں چنتی تھے ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو سریر پرمیشر نے دی ہے یا آپ کی نہیں ہے جو پران پرمیشر نے دیا یا آپ کا نہیں ہے وہ پرمیشر کا ہے اسی لئے جب ایک سنسارک ماتا پیتا کو اتنا درد ہوتا ہے کہ آپ سیوسائیڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کر لیتے ہیں یا آپ کے ماتا پیتا کو پتا چلتا ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا دھوک ہوتا ہے کتنی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کتنی مسکلیں کتنی ہم ان کو تکلیفیں دیتے ہیں کبھی ہمیں اس کو چیز کا انداجہ کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں تو ایک بات کو یاد رکھنا جس نے اپنی ہتھیلی پر کھوٹ کر کے ہماری تصبیر کو اور ہمیں رچا ہے تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا جتنے لوگ ان کے مل میں تھوٹس آ رہے ہیں جو لوگ سوچ رہے ہیں جو اپنے جیون سے اپنے بیماری سے وہ اس سمجھ چنگتی تھے پریشان ہیں اگر اس بات کے دورہ آج ہی اس پراتنہ کو آپ کرہڑ کرتے ہیں تو پرمیسر آپ کے جیونے برکت دینے جا رہا ہے اگر آسیس کو پانا چاہتے ہیں تو کمنٹ جرور کریے گا کمنٹ کے مادہم سے جرور بتائیے کہ آپ کے بچے کے کہ کسی لئے تیاری کرتے ہیں نوکری کے لئے گھر کے لئے کسی لئے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے بچی کیا کر دیئے آپ کے بیٹی کے جیون میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی چیون کے اپنی لائفی شٹائل کے بارے میں بتائیے پرمیسر سے سیر کریے کہ کی پرمیسر آپ کو ڈھے ساری برکت دینے جا رہا ہے جب آپ کمنٹ کے مادہم سے بتاتے ہیں تو ہم اسے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں بلے ہم آپ کا نام نہیں لے پاتے ہیں پراتھنا کرتے وقت لیکن جب آپ کے کمنٹ کو دیکھتے ہیں تو جرور ہم پرسے سے دعا کرتے ہیں کہ پتہ اس کے جیون میں جو بھی اس کو ضرورت ہے اس کو دے تیسی لئے آج آج کے آج کے بعد ہمیسہ آپ کمنٹ کے مادہم سے بتائیے کہ پرمیسر آپ کے جیون میں کیا کرنا چاہتا ہے کیا کرنے پرمیسر آپ کی جیون میں آپ کو کیا جرورت ہے آپ کے بچے کے اچھے گیان نہیں ہیں اچھے بودھی نہیں ہیں سمجھ نہیں ہیں تو اس کے نام لکھ کر کے بتائیے اس کے نام لکھیں اور کہیے کہ پتہ سے ہمارے لئے پراتھنا کریے ہم جرور پراتھنا کریں گے پرمیسر سے کا تاکی آپ کے بچے کے آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے اور بیٹے کے جیون میں پرمیسر دھیر سارا پیار دے اور دھیر سارا بلیسنگ دے دھیر سارا پبیتر آتما کے دورہ ان کو ابھی سیکھ کریں کیونکہ وہ سر سکتیمان پرمیشر ہمارا ہے اس لئے پرمیشر نے کہا تھا پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ پرمیشر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کی مارگ میں تھک کر کے رہ جائیں دیکھئے پرمیشر نے کیا کہا پرمیشر مسیح ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلائیے اور کہا اگر ان کے پاس کو کھانا ہم نہیں دیں گے نہیں کھلائیں گے تو مارگ میں تھک کر کے رہ جائیں گے ان کا دل ٹوٹ جائے گا ان کا بسواش ٹوٹ جائے گا اس لئے آج آپ کا بسواش آپ کا اپنا دھے رکھنا ہے بسواش رکھنا ہے پرمیشر نے کہا ہے ہمیں گیان اور گودھی اور سمجھ کے باتوں کو ہمیسہ دھیان میں رکھنا چاہئے پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے حالانکہ اسے میں پورا انسپلین نہیں کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اور پرمیشر آپ کو دھیر ساری برکت دے گا دھیر سارا آسیز دے گا دھیر سارا پیار آپ کو دے گا اس لئے پرمیشر نے کہا اور پرمیشر کا وچن یہاں پہ کہتا ہے ہمیں اس جنگل میں کہاں سے اتنی روٹی ملے گی کہ ہم اتنی بڑی بھیڑ کو ترپت کر سکیں ایسو نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا ساتھ اور تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں تب اس نے لوگوں کو بھومی پر بیٹھنے کی آگیا دی اور اس ساتھ روٹیاں اور مچھلیوں کو لیا اور دھنوات کر کے توڑا اور اپنے چیلوں کو دیتا گیا اور چیلوں لوگوں کو اس پرکار سے کھلا کر کے ان کو ترپت کیا پرمیشر نے کیا کہا ان کو ترپت کیا پرمیشر نے ان کو بھوچن کھلایا تو آج ہم پر ہر ایک مسیح بھائی بہن دیا کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے پر دیا کرنا چاہئے حسرو سکتیمان کی دیا اور اس کی آتمہ کے دوارہ ہم اب اس ایک ہوتے ہیں تو پرمیشر ہمیں برکت دیتا ہمیں آسیز دیتا عیسو ناصری کے نام سے دھنوات کرتے ہیں پتا پرمیشر کی آپ نے ہمیں بہت گیان اور بودھی اور سمجھ کے باتوں کو سکھایا پتا اب ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں ونٹی کرتے ہیں تو چلیے آئیے سبھی لوگ بڑے ہواہ کے ساتھ بڑے بیسواس کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ بڑے بیسواس کے ساتھ آپ کو پراتنہ کو گرہن کرنا ہے تو چلیے آئیے پراتنہ کو شروع کرتے ہیں اور پرابو کا دھنوات کرتے ہیں کیونکہ پرمیشر نے ہمیں جو بھی وچن کے مادہم سے دیا اس سے ہم بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا تو آئیے دیکھتے ہیں سرو سکتیمان پرمیشر پری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنے کے اوپر رکھیں پتا پرمیشر اسے میں جو گھبرائے ہوئے ہیں جو چنتی تھے جو گھبرہت کو محسوس کر رہے ہیں ان کے جیون میں الجھن ہے پتا پرمیشر اپنا ہاتھ انہرے ہر ایک مسیح بھائی بین کے جیون میں رکھ پتا پرمیشر کیونکہ آپ تو ہر ایک مر من کی باتوں کو جانچنے والے جندہ چیویتی ہو پرمیشر ہے ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے پرمیشر یہ پریشان ہیں یہ حطاس ہیں یہ نراس ہیں اپنی لائف ہیں اپنی جیون میں لیکن ان کے جیون میں کبھی کسی پرکار کی کوئی پریشانی نے آئے پتا پرمیشر ہم دعا کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی شب ربو آپ کی ستی ہو مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو آپ کی ستی ہو پرمیشر آج آپ کو چھڑانے جا رہا ہے سناسری کے نام سے وہ اپنا ہاتھ آپ پر رکھنے جا رہا ہے وہ آپ کے بیجنس جو بند پڑے ہیں اس میں ہاتھ رکھنے جا رہا ہے سناسری کے نام سے جو آپ کی جوب نہیں لگ رہی ہے آپ کے اوپر بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی وہ ہر پرکار کی سراب کی کرجے کے بندھن ٹوٹنے والے اس سناسری کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی کرجے سے آپ جو دبے ہیں آج اس کو آپ پر رویسر آپ کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آج آپ کا دوسمن آپ کے سامنے کھوٹنے ٹیک دائی کہ اس سناسری کے نام سے کی پرمیشر کہتا ہے کہ تو بسوات رکھ دھر رکھ اور ہمیشہ پراتھ نہ کر بنتی کر کے کہ تیرے جیو نے میں کام کروں گا تجھے میں سمحال ہوں گا اس سناسری کے نام سے حالیلیہ حالیلیہ دھنوادی شکرہ بھوا ہوگی آپ کی سوٹی کو آپ کی میمہ ہوں ان کے بچے کو سمحال پیتا پرمیشر ہم آپ سے دعا کرتے ہیں یہ بھی اپنے دل کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں پیتا پرمیشر آپ تک کہتے ہیں پیتا پرمیشر ان کی پراتھنا کو سن پیتا پرمیشر جتنے بھی مسیح بھائی بہن کے میں کبینٹ کو پڑھتا ہوں پیتا پرمیشر ان کو دھیر ساری بلیسنگ دے دھیر سارا آسیز دے ان کے گھر میں پیتا پرمیشر برکت دے ان کے ہر پرکار کے جوب میں پیتا پرمیشر ہر پرکار کے کاموں ان کی برکت دے ان کو سمحال پیتا پرمیشر ہیلتھ پرابلم بہت زیادہ ہو چکے پیتا پرمیسر وہ بیک ہو چکے ہیں پیتا پرمیسر کمجور ہو چکے ہیں پیتا پرمیسر ندازہ محسوس کر رہے ہیں اپنے لائک میں جیون میں ان کو ہیلتھی کر پیتا پرمیسر ان کو شٹرونگ کر اس کو مجبوط کر اس کو فیجکلی اور منٹلی پیتا پرمیسر اس کو بلیسنگ کر اس کو آسید کر میرے چندہ جیوت یہ ہو پرمیسر آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آج ریسیب کرنا ہے ریسیب کرنا ہے اس پراتنہ کو ریسیب کرنا کہ کی پرمیسر آج آپ کی جیون میں بہت سارا پیار دینے جارہا ہے اس ناصرک نام سے وہ آج ہر پکار کی سیطانی طاقت آپ کے جیون سے جانے والی ہے اس پراتنہ کو گرہنڈ کرئے کیونکہ ہاتھ آج پرمیسر آپ کی جیون میں ہر ایک مسیح بھائی بہنے کو اوپر رکھے گا بسواس رکھیں یہاں پر اس پراتنہ کو گرہنڈ کرئے آپ کسی بھی ستھان میں بیٹھیں کسی بھی حالات میں کسی بھی کنڈیسن میں کیوں نہ ہو آپ کو اپنا من پرمیسر کے پراتنہ کیوں لگانا ہے پرمیسر سے پراتنہ کرنا ہے دعا کرنا ہے اس صبح کے ٹائم کے کہ پرمیسر آپ کو ڈھے ساری برکت دینے جارہا ڈھے سارا آسیز دینے جارہا اس ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنما دیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی میمہ ہو آپ کی بڑائی ہو میرے جندہ جیویت یہ ہو پرمیسر آج ہمیں سمحال پتہ پرمیسر ہمارے حردے کو مجھوز کر پتہ پرمیسر یہ اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پتہ پرمیسر جن کے گھر میں بچے کی آسیز نہیں ہے پتہ پرمیسر ان کو آسیز دے پتہ پرمیسر تمام پرکار کی بیماریاں تمام پرکار کے روگاروں وشاڑوں اور نربالتاؤں کو دور کر پتہ پرمیسر تمام پرکار کے انتقاری روگ پتہ پرمیسر وہ سیطانی طاقت وہ سیطان ان کے جیوے میں جو بندھن بان کے باندھا بیٹھا ہوا ہے وہ آج وہ توڑی سناسری کے نام سے آج وہ توٹنے والا ہے سناسری کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے کیونکہ پرمیسر آج آپ کو بلیسنگ کرنے والا ہے سناسری کے نام سے آج وہ آپ کو چھوڑ کے جانے والا ہے وہ سیطانی طاقت جو آپ کے جیون میں کام کرتا ہے کیول بسواث اپنے اندر بوئیے بسواث کو بوئیے کیونکہ پرمیرسن نے کہا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا بسواث ہے تو کہے کہ پہاڑ جیسے بیماریاں پہاڑ جیسے بیماریاں سمجھیں آپ کے لائک میں جیون میں وہ طرح چلی جائیں گے سناسری کے نام سے آج وہ جانے والی ہیں آج وہ برکتہ اور آسیس ملنے والا ہیں وہ آسمانی طاقت آپ کے جیون میں کام کرنے والی سناسری کے نام سے وہ آسمانی سکتی طاقت جب ہماری سہت تک تھی جو ہماری طاقت اس انسار کی طاقت کام نہیں کرتی تو آسمانی خودہ کی طاقت کام کرتی ہمارے جیون میں اس کے رحمہ اور کرم پہ ہم پلتے ہیں اس کے چھترہ اور چھایا میں ہم پل رہے ہیں تو اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہئے کیونکہ پرمیرسن نے برکت دینے جا رہا ہے سناسری کے نام سے ہاتھ سیر سے لے کر کے پیر تک تمام ہر پرکار کی روک ہر پرکار کی چنتائیں ہر پرکار کی دکھ ہر پرکار کی مسئیبت اس وناسری کے نام سے امار کیا دیتے ہیں پتا پرمیرسن دھو چھتے اس مسیق نام سے دھو چھتے پرمیرسن ان کو بلیس کر رہی اس وناسری کے نام سے انقو طاقت دیں ان کے ہاتھوں کو مجبورت کر ان کے پیروں کو مجبورت کر پتا پرمیرسن تاکہ آپ کے سامنے گھنے ڈیک کر کے پراعتنا کرسکے پیتا فرمیسر ان کے جیعے میں دھر ساری برکت دے دھر سارا پیار دے دھر سارا آسیز دے یسو ناصر کنارؑ حالیلویہ دھرنوادی سپر ابو آپ کی ستھی ہو آپ کی بھیمہ ہو آپ کی بڑھائی ہو میرے جندہ جیوتی ہو پرمیسر کہ آپ نے ان کو چھوہا ان کو چھوہا ان کو چھوہا یسو ناصر کنارؑ ان کے بچے کو آسیز دے پتا پرمیس ہے ان کے بچے بگڑ گئے ہیں سوناسر اکنام سے آپ پر بسواس نہیں کرتے آپ پر گلیب نہیں کرتے پتا ان کے اپنے ماتا پتا کی باتوں کو نہیں ماندے پتا پرمیس ہے اس وقت بہت مصیب بھائی بین اپنے بچوں کو اچھے سچھا دینا چاہتے ہیں اچھا گیان دینا چاہتے ہیں اچھے بدھی دینا چاہتے ہیں تو ریشیب کریئے ریشیب کریئے فراطنا کو کہیئے کہ آج میرے بیٹے کی چینے پرمیس ہے آپ تو سرو سکتیمان ہیں یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا پتر ہے یا آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا پتا کار رہے ہیں یا آپ کا بجنس ہے پتا پرمیس ہے آپ ہماری سوئے مدد کریں گے سوناسر اکنام سے آج میرے ہاتھوں کو آپ مجبوط کریں گے مجھے اسٹروم کریں گے مجھے ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی چنتاؤں سے ہر پرکار کے مصیبت سے آپ مجھے بچا کر کے رکھیں گے اسو ناصری کے نام سے چاہے وہ کیسے بھی پرابلم کیوں نہ ہو آپ کے لائک میں جو آج وہ سب کو دور ہونے والی اسو ناصری کے نام سے وہ ہر پرکار کی بیماریاں اسو ناصری کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ پیتا پرمیسر وہ سیطانی طاقت تمام پرکار کی بیماریاں جو بھی اسو ناصری کے نام سے آج وہ دور ہونے والی اسو ناصری کے نام سے پتہ پرمیسر آج ان کا منڈ ٹوٹ چکا ہے پتہ پرمیسر آج وہ بگھر چکے ہیں پتہ پرمیسر ان کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے پتہ پرمیسر لیکن آج آپ کو پرمیسر کھڑا کرنے جا رہا ہے آج پرمیسر آپ کو کھڑا کرنے جا رہا ہے اگر آپ کا بیجنس میں آپ کو لوس ہوا ہے تو پرمیسر آپ کو بڑے اچائیوں تک لینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے پتہ پرمیسر آپ کو جوب چھوڑ چکا ہے تو پرمی سر آپ کو اچھی بلیسنگ کرنے جا رہا ہے وہ اچھا آپ کو جوب دینے جا رہا ہے اچھی آپ کو پرمی سر انکم دے گا اس اناسری کام سے آپ آرثی کس طرح سے جوج رہے ہیں آپ کے گھرمی سر آپ ہے آپ کے گھر میں کرجے ہیں آپ کو سپنے برے آتے ہیں آپ کی جینے بہت ساری گھٹنائیں ہیں آپ بہت چنتی تھے ہیں بہت ہتاس ہیں بہت پریشان ہو چکے ہیں اپنے لائف میں اپنے جیون میں پرمی سر آپ کو ڈھے ساری برکت دینے جا رہا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنم آدیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی میمہ آپ کی بڑائی کرتے ہیں میری جندہ چیویتی ہو پرمی سر ان کو چھو پیتا پرمی سر ان کی ہر پرکار کی سمجھ سے چھو پیتا پرمی سر ان کے دل کو دیکھ پیتا پرمی سر کہ آپ سے کتنا پریم کرتے ہیں ان کے آسو بہ رہے ہیں پتا پرمی سر ان کے آسو بہ رہے ہیں پتا پرمی سر اس میں بہت مسیح بھائی بین کے مند میں شوال ہیں کیا میری بیٹے کے جیونے پریسر کام کرے گا میری بیٹے کو چنگا کرے گا کیا چنگا کرے گا کیوں پریسان ہے آپ چنگا کرے گا وہ پرمی سر چنگا کرنے جا رہا ہے کیوں آسو اپنے بہا رہے ہیں کیونکہ آج آپ نے آسو بہایا ہے تو اس کا پھل جرور ملے گا آپ نے بیج بویا ہے اس کا پھل آپ کو ملے گا آپ نے بیج بویا ہے آج آپ کو پرمیسر بہت ساری برکت دینے جا رہا ہے وہ دھیل سارا آسیز دینے جا رہا ہے آج آپ نے بیج بویا ہے آج آپ نے بیج بویا ہے پراتنہ کر کے تو پرمیسر آپ کہتا ہے کہ تو فصل ضرور کٹے گا تو ضرور تو پھل کھائے گا اس کا کیکی پرمیسر نے کہا جو بیج بوتا ہے وہ پھل ضرور کھاتا ہے لیکن اسے پھل کھانے کے لیے آپ کو تھوڑی دیکھ لیکھ کرنی ہوگی آپ پراتنہ کرتے رہنا ہے بنتی کرتے رہنا ہے ہمیں ادھیان دینا ہے پراتنہ میں کیونکہ پرمیسر ہمیں برکت دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنواتی شکر رب ہو آپ کی سوتی ہو ہر ایک پرکار کی بیماریوں کے لیے پراتنہ کرتے ہیں چھلسا دیجئے اسو ناصری کے نام سے وہ آج ہر پرکار کے روگاڑو بھی ابھیشارڈو جو بھی ان کی سکین پرابلم اسو ناصری کے نام سے اسکین میں چہرے میں پرابلم سے اسو ناصری کے نام سے چھلسا دیجئے اسو مسیح کی نام سے آج وہ پبیتر آتما کے دورہ آگ کے دورہ سیسے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کو جلا دیجئے اسو مسیح کی ناصری کے نام سے پیتا پرمیش ہے ہر پرکار کے جن کو چکر آتا ہے جن کو گھبراہٹ ہیں جن کو الجھن ہیں جن کو پرابلمز ہیں جن کو ہر پرکار کی پیچ کے لیے اور منٹل پرابلم ہیں جن کا ویٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے پر اس کو برکت دینے جا رہا ہے اس کو آسیز دینے جا رہا ہے جن کے سریر میں پیٹ میں درد ہے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے کہیں بھی کسی بھی اسطان میں درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے اسو ناصری کے نام سے آگ یادی جیواج وہ دور ہونے والا اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنواد اسو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہم دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشہ ہم دھنواد کرتے ہیں پربو کہ آپ نے ہمیں چھوا ہمیں بلسنگ کیا ہمیں ہر پرکار کی پرابلم سے ہمیں ہر پرکار کے دکھ سے ہر پرکار کی چنتاؤں سے آپ نے ہمیں آجات کیا اسو ناصری کے نام سے پتا پرمیشہ آپ کی بڑائی کرتے ہیں آپ کی ستھی کرتے ہیں پتہ پرمیشہ جتنے بھی مسیح بھائی بین آپ سے پراتنہ کرتے ہیں یہ اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے آپ کے سامنے اپنے چھر سر کو جھکا کر کے پراتنہ کرتے ہیں پتہ پرمیشہ جن کو چھو پتہ پرمیشہ ہے اس اناسری کے نام سے چھو پتہ پرمیشہ ہے بلیس کریں اس اناسری کے نام سے حالیلو یا حالیلو یا دھنو آدی شکرہ بھو آپ کی ستھی ہو آپ کی مہمہ ہو ہر ایک گھٹے اور کمی کو پورا کریں پیتہ پرمی جو انہیں ہر ایک مسیح بھائی بین اس فعطنا کو ریسیب کرتے ہیں ریسیب کرتے ہیں اس وناسری کے نام سے ریسیب کرتے ہیں پیتہ پرمی جو آج ہی فواتنا انہاں ریسیب کیا ہے اس وناسری کے نام سے آج ان کے جیون کو چھپ پیتہ پرمی شر حالے رویہ حالے لیو آپ کی مہمہ آپ کی بڑائی حبتہ پر میشے آمین